فردوسی مجموعہ میں عظیم فارس کی تہذیبی و ثقافتی تاریخ پر روشن ڈالی گئی ہے اس کے مرکزی کردار بادشاہ ہیں مگر زمناً عوامی زندگی اور مختلف قدروں پر حکیمانہ تفسرہ بھی ہے حکیم ابو القاسم حسن پر علی توسی معروف و فردوسی دسویں صدی عیسوی کے نامور فارسی شاعر تھے جو نو سو چالیس میں ایران کے علاقے خراسان کے ایک شہر توس کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور اسی سال کی عمر میں وہیں فوت ہوئے شہانامہ تقریباً ساٹھ ہزار سے زائد اشعار پر مشتمل شہری مجموعہ ہے اس عدبی شہکار میں ایرانی داستانے اور ایرانی سلطنت کی تاریخ بیان کی گئی ہے فردوسی کے شہانامے کا شمار دنیا کے عظیم ترین شائری میں ہوتا ہے فارسی زبان نے جو عدب فنپارے تخلیق کیے ہیں ان میں شہانامہ کی حیثیت بے حد منفرد ہے یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کے بارے میں صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور جس کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے شہانامہ فردوسی کی تخلیق قردہ طویل نظم ہے جس میں ساٹھ ہزار چھ قریب اشعار ہیں اس میں سلطنت ایران کو تاریخی اور معفوخ الفطرت طرز میں بیش کیا گیا ہے اس کی ابتداء عالم کے وجود میں آنے سے ہوتی ہے اور اختتام ساتویں صدی میں مسلمانوں کے ایران پر فتح پانے پر ہوتا ہے ضرورتشت اسے کسی اور وجہ سے اہم سمجھتے ہیں یہ اس کے مطابق بھی ہے جب اس مذہب کے پیروکاروں کے ہی ایران پر حکمرانہ تھی مسلمانوں کی فتح نے اس خطے میں ان کے اثر کا خاتمہ کر دیا فردوسی نے 977 میں شاہ نامہ لکھنا شروع کیا اور اسے مکمل کرنے میں کئی برس لگے اس میں فردوسی نے اس قدیم تاریخ کو بیان کیا ہے جسے پہلے بھی ایک یا دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا تھا اور اس پر کچھ نہ کچھ عدب تخلیق کیا جا چکا تھا مثال کے طور پر شاہ نامہ ابو منصوری موجود تھا فردوسی کے دور میں ایسی کتابیں ضرور دستیاب تھیں جن میں بادشاہوں کے حالات اور واقعات درج ہوتے تھے اور متعدد معفوق الفطرت اور غیر حقیقی پاتیں ان سے منصوب کی جاتی تھیں فردوسی کو شاہ نامہ کی تیارے میں بھی تاریخ مواد میں اثر آتا تھا جس سے اس نے نظم کر دیا ہے اس قسم کی غیر حقیقے روایات اس زمانہ قدیم کے لوگوں کے انداز فکر اور قوت تقیل کا پتا دیتی ہے قالباً قوت تقیل کی بدورات قوم کی ابتدائی تاریخ میں معفوق الفطرت واقعات کی رنگ امبیز ہی ہوتی رہی ہے شاہ نامہ ایرانی بادشاہوں کی صرف منظوم تاریخ ہی نہیں بلکہ تمام خصوصیات کے ساتھ ایک رزمیہ ہے جسے دنیا کی عظیم رزمیوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ معفوق الفطرت واقعات شجاہوں کے مبالغ عامیس کارناموں اور انتخام کے حقایات سے معمور ہیں اس کے ساتھ یہ ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں قدیم ایرانی تمدن اور ثقافت اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ جلوہ گر ہے شاہ نامہ قدیم زمانے پر مبنی ہونے کی بنا پر تاقیب تاریخی حیمیت کا حامل ہے شاہ نامہ میں اخلاق و تہذیب کے مسائل کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ اس زمانے کی تہذیب و تمدن کا پورا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے مثلاً بادشاہوں کے دربار کیوں لگتے تھے عوام کے آداب بجالانے کے تاریخ کیا کیا تھے زمینداری کے لیے کیا قوائد تھے لگان کیسے مقاطر کیا جاتا تھا تجارت کون کون لوگ کرتے تھے تعلیم کا تاریخ ایکار کیا تھا شاہ دیبیہ کی رسومات کیا تھیں عاداب شکار کیا تھے محفلے کیسے لگتی تھیں عمرہ اور عوام کے لباس کس قسم کے ہوتے تھے شدید ایران پرستی کے باعث فردوسی نے عربی الفاظ سے پریس کیا ہے جس کی وجہ سے زبان مشکل ہے کلام میں بہت زور ہے واقعہ نگاری مندرکشی اور جذبات نگاری میں شاعر کو غیر معمولی ملکہ حاصل ہے مولانا شبلی نیمانی نے اسے ایران کا انسائیکلوپیڈیا قرار دیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضات کو پسند آئی ہوگی اور فردوسی کے شہنامہ کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اور ایکن کو دوائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اسی طرح لگتار روز نئی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ